ریا کلاس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں میت کی آپ کو کوئی بھی میت کا سوال نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اب آپ پریسان مت ہوئی آپ کا ہر ڈاؤل کلیر کرے گا ریا کلاس آپ کسی بھی سوال سے پریسان ہے تو اسی ویڈیو میں کمنٹ کر کے اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں ترون سر جی آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں گے بھی اسی ٹاپک پہ ویڈیو ڈال دیں گے آپ کے پوری ویڈیو سمجھ میں آ جائے گی سر آپ کو آف لائم بھی پڑھاتے ہیں آل لائن اپنے ریا کلاس پر بھی پڑھاتے ہیں آپ ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں سٹوڈنٹ ہم آتے ہیں سوالوں پر یہ ہمارے پاس سوال جو بھی دے رکھا ہے وہ کلاس ٹین کا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس اس کوشن میں کیا کہہ رہا ہے بہت ہی دھیان سے سمجھنا ہے آپ کو بہت ہی سوال سمجھا ہوں آپ کو یہاں پہ ہمارے پاس کوشن میں ہے کہ بہت پڑھات ایکس سکوار مائنس سکس ایکس ہے پھر پلس کا نو کے سوننک جیاد کیجئے تو دیکھیں سوننک ہم کیسے نکالتے ہیں اور سوننک کہتے کس کو ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دے رکھا ہے بہت ہی سکوار مائنس کا سکس ایکس پلس کا نائن یہ دے رکھا ہمارے پاس تو دیکھیں سوننک نکالنے کے لیے اس کو ہمارے سب سے پہلے فیکٹر کرنا ہے تو فیکٹر کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس نائن ہے یہاں پہ پلس کا چین لگا ہوا یہاں پہ سکس ایکس لکھا ہوا تو نو کے ایسے فیکٹر جوڑنے پہ چھے آئے ہم کو ایسے انکوں کو ڈونڈنا ہے کہ آخر اگر ہم ان کی آپس میں ملٹیپلائی کر دے تو ہمارے پاس نو ہو جائے اور انہی کو آپس میں اگر ہم ایڈ کر دے تو ہمارے پاس سکس ہو جائے تو یہ کونسا ہوتا ہے کیونکہ 3 اور 3 کی ملٹیپلائی نائن ہوتی ہے 3 اور 3 کو ایڈ کریں گے تو سکس آئے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم یہی اسٹیپ اپنائیں گے ہم نے لکھا ایکس سکوار مائنس بریکڑ کے اندر یہ والا اسٹیپ لکھنا ہے ہم کو 3 پلس 3 ایکس جو ہے باہر لکھنا ہے پلس 9 اب کیا کرنا ہے ہم کو اس کی بریکڑ کھولنا ہے تو دیکھیں بریکڑ کھولنے کے لیے آپ کو دو چیزیں دھیان میں رکھنا ہے کیا کرنا ہے ایک تو مائنس چند کو دھیان میں رکھنا ہے ایک ادھر ایکس کے چند کو ایکس جو ہمارے پاس دے رکھا ہے ایکس سے اندر ملٹیپلائی کرنا ہے ادھر بھی مائنس سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو دیکھیں ہم نے لکھا x square minus یہاں پہ minus آئے گا x سے 3 کی گناہ کی تو 3x minus اور plus minus 3x ہو گیا ہمارے پاس ہم نے لکھا 9 9 کو سیم تو سیم بیجی لکھ دیا اب کیا کریں گے دو دو اس ٹوپوں میں ہم کامن پر دیکھیں گے ہمارے پاس کامن کیا ہے اس میں تو دیکھیں ہمارے پاس x square اور 3x میں کامن کیا ہے x کامن ہے ہمارے پاس ہم نے x کامن لے لیا یہاں پہ دیکھیں ایک x بچا اور یہاں پہ 3 بچا وہ وہ لکھ لیا ہم نے پھر ہمارے پاس آتا ہے مائنس یہاں پہ اب دیکھیں 3x اور 9 میں کیا کامن ہے 3 کا پڑا کامن ہے تو ہم نے لے لیا 3 پھر ہمارے پاس بچا کیا x minus 3 بچا اب دیکھیں ہم نے کیا کرا 3 سے 9 کو بھاگ کیا تو 3 کیا نہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آیا 3 آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سر نے یہ پلس کا چند minus کیوں منا دیا تو دیکھیں یہ کیسے ہوا ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی بھی چیز مائنس کامن لیتے تو یہ والا چند جو ہوتا وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے یہ نہیں کسی الٹا ہو جاتا ہے یہ مائنس والے میں ہی یہ سسٹم چلتا ہے پلس میں نہیں چلے گا تو کیا کریں گے اب آگے ہم اس کا سلوسن کریں گے تو دیکھیں دو بریکڈ ہمیں سیم ٹو سیم نظر آ رہی ہیں ان کو میں سے ایک بریکڈ کو لکھنا ہے ہم کو ہم نے لکھا x minus 3 پھر نیچٹ بریکڈ میں کیا لکھنا ہے ہمارے پاس دے رکھا x minus 3 جو اس ٹیم ہم نے کامن لیے تھے ہم نے لکھا x minus 3 اب ہم سے اس نے کیا کہا تھا کی سونیگ یاد کیجئے تو دیکھیں سونیگ نکالنے کے لیے کیا کریں گے ہم x minus 3 کو 0 کے برابر لکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ 3 ہے ادھر جائے گا پلس کا 3 ہو جائے گا پھر ایسی ٹیپ سے اگلا اس ٹیپ لکھیں گے x minus 3 is equal to 0 اب کیا کریں گے یہ 3 ادھر جائے گا کائے کا ہوگا پلس کا تو x is equal to 3 آیا تو دیکھیں سونیگ دونوں سیم ٹو سیم آ رہے ہیں تو ہم کو یہاں لکھنا ہے سونیگ اس کو ڈو 3 کاما 3 یہ ہمارے پاس اس کا سلوشن نکل کے آتا ہے آپ کو یہ اگر اس ٹیپ سمنج میں آیا ہے یہ سوال سمنج میں آیا ہے تو پلی آپ کے جو بھی ملنے والے دوستے سبی کو شیئر کریں گے سبی سے آپ یہی کریں گے سر کی کوچی میں بیش کوچی نے بہت اچھی طریقے سے پڑھائی کی جاتی ہے آپ وہاں آئیے